ایک ٹیم میں میرے یعنی کہ میری نکرانے بھی بنی ہوئی تھی ہم اس کو ٹریس کر رہے تھے لیکن وارداتیں بھی بہت زیادہ یہ کر رہا تھا لہٰذا یہ تقریباً پورے لاہور میں ہی واردات اگر رہا تھا سر یہ بتائیے کہ ایک سو دس مقدمات تھے گینگریپ کے ان میں سے بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ان کی تعداد کتنی ہے دراصل یہ جو اتنا یہ جو ظالمانہ کے سب کا یہ جرم کرتے تھے نا کافی لوگ تو یہ لکھواتے ہی نہیں تھے تو ایک سو دس مقدمات وہ تھے جس میں لکھوایا ہوا تھے لوگوں نے اور اس میں جیسے آپ نے کہا ہے نا تعداد تو ایک سو دس میں کسی میں ایک بچی کسی میں دو کسی میں تین یہ بھی تھا کہ ایک گھر میں چار چار بھی خواتین تھی بچیاں تھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے گینگریپ کیا تو اس طرح اگر وہ تعداد دیکھیں تو تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب ہے تو اگر وہ تعداد یہ جو ایف آئی آر کے مطابق تو اگر دیکھیں کہ جن کے مقدمات بھی درج نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ دوستوں سے زیادہ ہوگی جن خواتین کے ساتھ انہوں نے یہ گینگریپ یا زیادتی کی ہے مطلب یہ ہے جس گھر میں یہ گھوستے تھے جتنی بھی خواتین ہوتی تھے ان سب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو مل جاتے تھے یعنی کہ بچیوں سے لے کے بارہ تیرہ سال کے بچی سے لے کے جو بھی انہیں ملتی تھے ان کے ساتھ ہی یہ ریپ کرتے تھے پریاد صاحب اس گینگ شاہد عرف شہدی سے ہٹ کے جانا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینکڑو وارداتوں میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں اتنا نقصان کرتے ہیں اتنے گینگ ریپس کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں تو کیا یہ شروع میں کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں یہ سینکڑو وارداتیں کرنے کے بعد ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں بچ ملدوان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جب یہ واردات کرتے ہیں ایک واردہ دوسری تیسری چوتھی تو گینگ میں آ کر تو پولیس بھی یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھی رہتی ہے یا تھانوں میں وہ برک کرتے ہیں ٹیمیں بنتی ہیں ان کے پیچھے ہر سورس استعمال ہوتا ہے ان کے لیے تو ان کے گرفتاری کے لیے پھر کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں پھر اس میں کچھ جن کے گھر باردات انہوں نے آگے وہ کوٹس میں نہیں جاتے پھر عدالتوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں جنوں سے باہر آ جاتے ہیں پھر وہ ایک سی نگیانگوں میں پھر چامل ہو جاتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتا آپ نے یہ کس لیے یہ سوال کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی موت جو ہے نا یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اس کے ہاتھ میں ہے جس کو زندگی دینی ہے یا موت دینی ہے ہم نہیں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ گیا تو وہ بڑا پلوانی کیا اس نے اور وہ بندہ وہ مارا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے اس کو کچھ ڈوری ہوتی ہے تو زندگی بھی بڑھائی ہوتی ہے جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آہ وی آج تمہارا وقت آ گیا ہے تو وقت کی بھی بات ہوتی ہے کچھ دعا ہوتی ہے کچھ دعا کرتے چلے جی تو اللہ تعالیٰ دعائے قبول کرتا ہے اور ایسے ناصور پکڑے جاتے ہیں ریاض عباس صاحب ناظرین کو یہ بتائیے کہ شہدی تو مارا گیا اس کے باقی لوگ وہ بھی سب مارے گئے ہیں یا کچھ رہ گئے ہیں شہدی تو یہ ابھی جو پولیس مقابل میں مارا گیا ہے اس کے چند دن پہلے یہ چودہ تاریخ کو انہوں نے ایک واردات کی تھی ایک غلام رسول اللہ میں ایک تاجر تھا اس کو پہلے تاوان کے لیے نے اٹھایا پیسے لیے بیس پچیس لاک روپے ہیں تو پتا چال گیا وائن کانٹرل وائن کانٹرل کے بعد شباز تھا اس کے ساتھ وہ پکڑا گیا غلام رسول مارا گیا بیچارہ جس کے وہ پیسے تھے تو ایک ایک مولوی حسان تھا وہ بھی اس کے بڑا رائٹ ہنڈ یعنی کہ وہ اشتہاری تھا لیکن نام اس کا مولوی نہیں ہے وہ بسکر جنور مولوی تھا وہ امام اچھا تھا لیکن حرامی قسم کا بندہ تھا اور وہ اسی وجہ سے گینگ ریپ اور ریپ کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل تھا وہ اس واردت میں بھی فرار ہو گیا تھا بعد میں جب یہ شاہد اور شاہدی کا جب پولیس پکڑا گیا اس میں بھی وہ تھا وہ فرار ہو گیا فیرنگ کرتا ہوا اور اس کے باقی ساتھ تھی بھی تو ابھی وہ مولوی حسان فرار ہے اور تقریباً باقی بھی گینگ وہ ابھی فرار ہی ہے لیکن یہ ہی مارا گیا ہے یہ جو گینگ لیڈر تھا نا خوشہدی تو یہ مارا گیا سر یہ بتائیے کہ چودری نفیس کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے بچ کر نکل گئے دیکھیں یہ جو گینگ تھا نا ان کے ساتھ ایک خاتون ہوتی تھی وہ پہلے دروازہ کھلاتی تھی دروازہ کے بعد جو دیکھتی تھی اندر وہ داخل ہو جاتے تھے جو ملا انہوں نے اس کو ان کے ساتھ ریپ کیا اور خواتین اور باقی لوٹ لیا تو یہ چودری نفیس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تو میں بھی موقع پہ جا تھا انتہائی ظلم ہوا تھا ہمارا بھی ہر بندے کا دل دکھا تھا تو اس ٹرم تو یہ فرار ہو گئے تھے لیکن ہم کو اس وقت ہی ہم پیچھے ہی لگے ہوئے تھے ان کو ٹریس کرنے میں کوشنج بھی کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد میرے علاوہ اور بھی ٹی میں لگے ہوئی تھی ان کو گفتار کرنے کے لئے صاحب یہ بتائیے کہ اس گینگ نے ایک تاجر غلام رسول نامی شخص کو قتل کیا تھا کیا وہ آپ کے علاقے میں واردات ہوئی تھی یہ غلام رسول پورٹی کا کام کرتے تھے بہت بڑا سٹور تھا ان کا غالے مارکیٹ میں تو وہ علاقہ تھا نہ تھا غالے مارکیٹ وہ میرا علاقہ نہیں تھا میں ایسے چھو تھا اکبار ٹون تو پہلے انہوں نے ان سے توان منگا توان نہ دی توان توان بھی لے لیا اور اس کو بھی پکڑ لیا پھر چھڑاتے رہے پولیس بھی آ گئی تو وہ مارا گیا تھا تو اس میں وہ جو ایک اس کا ساتھی شباز وہ پکڑا گیا تھا تو میں نے بھی اس کو انٹیرگرٹ کیا تھا جہا کے تو اس کے بعد ہمیں کافی معلومات بھی ملی لیکن وہ میرا علاقہ نہیں تھا وہ غالے مارکیٹ تھا گل بڑھ کر علاقہ تھا ریاض عباد صاحب ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ شہدی گینگ جو ہے اتنا خطرناک گینگ تھا یہ کیسے مارے گئے ان کا کچھ پورا احوال ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمیں یہ ساری کہانی جو وہ کھل کر سامنے آجائے شہد اور شہدی کے لیے کاف میں نے آپ کو بتایا کافی ٹی میں بنی ہوئی تھی جس میں میں ابھی شامل تھا تو ہر لمحہ ہم اس کو ٹوڑنے میں جو جو کوشش جن کے جو حرم سے آیا ہو سکتا تھا دپارٹمنٹل ویسے ان فارمرز اور اس کے ٹیلی فون اگر کوئی ملتے تھے ان پر کوئی ورکنگ کر کے ہر ہر وہ ہر با ہم اسمال کر رہے تھی جس کے لیے اس کی گرفتاری ممکہ نہ ہو سکے پھر اسی دورانہ میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے وہ بھی شہد سے تعلق ہے لیکن اس گیاں میں شامل ہے پہلے وہ دروازہ کھولاتی گیا کسی نہ کسی بہاں نے دروازہ کھول گیا تو اندر چلے جاتے ہیں وہ چلی جاتے تھی تو ایسے دروازوں پہ بھی بھی عورت گئی کہ جنہوں نے دروازہ نہیں کھولا لیکن کسی سی سی ٹی آیا جو ٹی فوٹیج ہوتی ہیں وہ ہم نے لیں تو ہمیں پتا چال گیا تھا کہ یہ عورت یہ کہتا ہے یہ سینک یہ پہلے آتی ہے اور یہ اور یہ گائنگ میں شامل ہے تو ہم نے پھر اس کا پیچھا گیا اسے ٹریس کیا ٹریس کرنے کے بعد اس کا گھر دیکھا گھر کے بعد تو وہ ریکی لگوائی پھر ہمیں ایک دن پتہ چلا کہ اس کے گھر اس کے گھر میں وہ ایک بیٹا تھا اس کا بچہ اس کی وہ سالگیر رکھی اور سالگیر رکھی سارے گائنگ نہیں آنا تو یہ بڑے اچھی ایک ٹیپ مل گئی تھی انفرمیشن مل گئی تھی ہم نے وہاں پہ لیکن اسی دوران اسی دن بھی انہوں نے ایک واردت کی پہلے واردت کی واردت کرنے کے بعد پھر اس کے گھرہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجرہات کے ترقیبنا آئے تھے تو جب آئے تو ہمیں بھی پتہ چال گئے لیکن انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی پھر فیرنگ شروع کر دی جتنی شدید یہ فیرنگ کر سکتے تھے انہوں نے کی مختلف گلیوں میں گھومتے گھومتے ہم بھی پیچھے یہ آگے تو میں نے اپنے امداد کے لیے مختلف اور گاڑیاں بھی مگوالی ٹیمیں دی پھانے سے نفی بھی مگوالی پھر یہ آگے گریڈ سٹیشن ہے ادھر یہ ملتان روڈ کے بلکل تھوڑا سا پہلے وہاں پہ گریڈ سٹیشن ہے گریڈ سٹیشن کے پاس پودے کافی تھے تو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ چھپکے پیٹھ کے فیرنگ شروع کر دی اس فیرنگ کا مقابلہ ہم نے بھی کیا ہم نے فیرنگ ہوتی رہی تو لوگ بھی دیکھتے رہے چھتوں پر چڑھ کے بھی دیکھتے رہے بلکہ ہمیں بڑے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی زخمی ہو جائے گا ان کی فیرنگ جو فیرنگ اس انداز میں کر رہے ہیں وہ ہم پہ ہم جوابی فیرنگ تو لیکن ہم بڑے اعتیاسے کر رہے تھے اور یہ تو اندر دون فیرنگ کر رہے تھے اور میڑیے بھی آ گیا تھا سارے لوگ بھی آ گئے تھے لوگ چھتوں پہ تو ویسے کھڑے ہی تھے گلیوں میں تقریباً ازانوں کا وقت ہو گیا تھا تو ازانوں میں لوگ تو جاگے ہوتے ہیں نمازوں کے لیے تو اس میں سارا یہ مقابلہ ہمارا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا پھر اس کے بعد جب ان کی طرح سے فیرنگ بند ہوئی تو جا کے دیکھا تو یہ شاہد اور شہدی یہی ناصور جس کے لیے اتنا دنیا دیکھنے آئے گی تھی اس کو کہ جس نے ہر کھر کھر میں اس نے ظلم کیا تھا تو وہ آ گیا انہوں نے یہ مارا گیا اس ٹیم شہدر شہدی اور اس کا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مولوی اسام تھا وہ فرار ہو گیا بکی اس کے ساتھی فرار ہو گیا تو مجھے اس ٹیم اقبال ٹون سبزہ ازار جتنے بھی لوگوں نے ان کے کروں میں جن کے کروں میں یہ واردت ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا نا تو چینلز پہ چل رہا تھا اس کے کہ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے شہدر نام اس کا گھر گھر میں مشہور تھا تو سارے آئے انہوں نے مجھے اپنی شفت کیا تو دعائیں دی تو میرے لئے تو یہی دعائیں اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ ہی مانگتا ابھی تک اگر میں زندہ ہوتے نہیں دعائوں کے ساتھ سر آپ کو ان کا اختہام کر کے مطلب ایسے سرغنوں کو مار کر آپ کو یقیناً دلی سکون پہنچتا ہوگا کہ اتنے لوگوں پر یہ ظلم کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دعائیں آپ کو ملیوں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یقین جانے جن کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا جن کے گھروں میں بھائی مار گئے پہنوں کے اتنا بچاتے بچاتے تو آپ خود سوچیں کہ انہوں نے مجھے یعنی کہ کندوں پہ اٹھا لیا اور ایک جلوس کی شکل میں تھانے سے لے کے وہاں تک لے کے آئے تو وہ ایک خوشے کئی سما تھا حالا کہ وہ ایک بندہ مرا ہے وہ بندہ مرا ہے نا انسانی جان تو گئی ہے نا لیکن خوشی اتنی ہو رہی تھی لوگوں کے کہ وہ جشن منا رہے تھے تو آپ یہ خود ہی دیکھیں کہ جشن ایک انسپیکٹر سمجھے اتنا بڑا رینگ تو نہیں ہوتا نا لیکن اس کو اتنا اٹھا کے کندوں پہ لا کے مبارکے دے رہے ہیں ہار پہنا رہے ہیں تقریبیں کر رہے ہیں اور مختلف جو کہ وہ ایوارڈ دے رہے ہیں تو زیری بات ہے ان خوشی میں پر خوشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے میری مدد جو کی ہے اس میں میں جے ابھی بھی اس کا شکر دا گنا چاہیے یقیناً اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے آخر کار ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوتا ہے اب جیت جاتا ہے ریاض باز صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ وہ موقع پہ مارا گیا لیکن آپ یہ کیسے بسوک کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے واقعی دو سو عورتوں کے ساتھ زیادت دکھی تھی دیکھیں عجمن دمان صاحب آپ کا پھر میں کہوں گا کہ یہ اچھا کوئسٹن ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی گینگ کچھ وارداتیں کرتا ہے تو اس پہ ہم ورکنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سارے ریکارڈ کٹھا کرتے ہیں اس کے افعیاز کٹھ کرتی ہیں اس کے جو سے وارداتیں کی ہوتی ہیں ان جگہوں پہ جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ واردات یہ واردات یہ واردات یہ واردات اسے گھر میں کی ہے کچھ تو یہ چیزیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی بھی مار گیا تھا لیکن یہ مر ہے سترہ اور اٹھارہ جون دوزار آٹھ کو لیکن چودہ جون کو انہوں نے جنہوں نے چار پائی دن پہلے چودہ جون کو جو غالب مارکیٹ میں جو واردات کر رہے تھے اور غلام رسول کو انہوں نے اغوا کیا توان کے لیے توان لیا بھی اور یہ عجیب بھاگ گیا تھا اور یعنی کہ اپنا ایک ساتھ اور پیسے بھی لے گیا تھا ایک ان کے ساتھ یہ شباز پکڑا گیا تھا تو تو وہ گرفتار ہوا تو جب وہ گرفتار ہوا تو اس کیاں کا حصہ تو تھا اور بلکہ اس کا وہ مین وہ گیکسٹر بھی تھا اور مین کہتے ہیں جیسے وہ سرگنہ سرگنہ تھا نہیں سرگنہ تو یہی تھا لیکن وہ بھی اس کے بھی کافی وارداتیں تھیں اس کا ریکارڈ بھی کافی تھا تو شباز پکڑا گیا شباز جب پکڑا گیا تو میں نے جا کے وہاں پر اس کو انٹیروگیٹ بھی کیا تھا تو وہ انٹیروگیشن جو کی تھی اس نے بتایا تھا کہ ہاں میں نے یہ 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 وارداتیں کی ہوئی ہیں تو اس کے بھی ہم نے ہمارے پر تصویریں بھی تھی پھر اس کی بھی تصویریں تھی پھر لوگوں نے بھی پچانتے تھے کہ یہ واردات ہمارے کار میں ہوئی تھی تو یہ تقریباً جتنے میں فگر میں بتایاں نا ایک سو دس مقدمات اس کے خلاف ریجسٹرڈ کیس ہیں کہ جن جس میں ریپ ہوا ہے تو تقریباً اب ہر واردات میں ایک دو خواتین سو وہ تو تعداد تو وہ بڑھ گئی تو میرا انداز جس سے میں نے کہا ہے وہ ہنڈر پٹ سے صحیح ہے کہ اگر میں اس تعداد پہ جائے نا کہ ایک دو تین عورتیں لیڈیز ہیں تو اس کی وہ آگیا تقریباً ڈیٹھ سو ہوگی تو جنوں نے پرچے ہی نہیں کرائے تو تقریباً تو ہنڈر تھی تو وہ اس نے شباز نے بھی یہ بتایا تھا کہ تقریباً ہم نے اتنی خواتین کے ساتھ زیادت کی ہے تو وہ بھی میرے پاس ابھی ریکارڈ موجود ہے سر ایک بات پوچھتا ہوں یہ لاسٹ کوئشن ہے جی سر آپ کے جرد مندی کو سلام پیش کرتا ہوں میں صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ عام عوام جو ہے بہت خوف زدہ ہوتی ہے ایسے خطردارک منظمان سے کیا آپ آپ لوگوں کو کبھی نہیں فیل ہوا کہ ہمیں ہماری جان بھی جا سکتی ہے کیا کبھی خوف نہیں آتا پہلے تو ہم نے حالف جب اٹھایا ہوتا ہے سب سب پولیس افسر جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے فہاں پہلنا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس حالف کی علاج رکھنی ہے تو رکھتے بھی ہیں اور اگر یہ خوف والی بات ہونا تو یہ تقریب پندرہ سولہ سو شہید ہے جو ہمارا پنجاب کا ہے تو انہوں نے شاعتیں یہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں دیں انہوں نے انہی ظالموں کے سامنے سینہ سپر رکھے کھڑے ہوئے ہیں لڑے ہیں جنگے لڑے ہیں انہوں نے فائر کھائیاں پورے پورے اپنی بارڈی کو انجڑ کروایا ہے اور وہ خون انہوں نے اس ترکتی اس قوم کے لیے دیا ہے تو وہ شہدہ جو ہے نا وہ وہ شہدہ انہی ظالموں نے جو ان کو اس تق پہنچایا ہے تو یہ جو اگر خوف ہوتا تو وہ تو نہ ہوتے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم اچھی پلان کرتے ہیں اچھا یعنی کہ پلاننگ کر کے کوئی انہوں کو کوئی اصطرقہ کار لگا کے جس میں کوشک کرتے ہیں کہ ہمارا پولیس سرسر کا نقصان کم ہو ان کا زیادہ ہو یہ کرمینلز کا زیادہ ہو یہ جو زندارتیں پھرتے ہوتے ہیں ویپن گیوز کرتے ہیں اور بڑا سپیشل قسم کے یعنی کہ آٹومیٹک اسلحہ اشمال کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹریننگ کی ہوتی ہیں ٹریننگ ہم نے بھی کی ہوئی ہیں لیکن اس ٹرین میں ایک موقع ہوتا ہے وقت ہوتا ہے وہ جس کا ہو جائے ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالی ہماری مدد کر رہا ہے تو کچھ وہی پہلے میں نے کہا ہے نا کہ پکڑ والی بات ہے تو پکڑ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی کہتا ہے بس بھی تیری آگئی ہے تو اس میں اللہ تعالی ہمیں مدد دیتا ہے تو خوف والی بات کوئی نہیں ہے خوف آتا ہی نہیں ہے اور خاص طور پر مرد بندے کو تو ویسے بھی خوف نہیں آتا ہے یہ جو ہم رسول پاک کے وقت سے دیکھ لیں بلکہ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں تو جنگیں یہ جوان ہی لڑتے آئے ہیں بے شکل یہ ہمارا ہی حصہ ہے بے شکل بے شکل بے شکل ناظرین انسپیکٹر ریاض عباس نے ہمیں شاہد اور شہدی گینگ کے بارے میں تمام احوال بتایا شاہد اور شہدی گینگ ایک خطرناک مجرموں کا گینگ تھا ان کے بارے میں گھر گھر میں بددعائیں کی جاتی تھی کہ اسے جلدی موت آئے اور یقیناً اللہ تعالی رسی لمبی ضرور کرتا ہے لیکن ایک دن اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے انسپیکٹر ریاض عباس اور ان کی ٹیم کو پنجاب پولیس کو ہماری پولیس کے جوانوں نے انسپیکٹر ریاض عباس کی قیادت میں ان کو ختم کیا ان کو منطقی انجام تک پہنچایا ہماری ماں ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوئی انہوں نے سکھ کا سانس لیا تو یہ تمام تر کریڈٹ ہماری پنجاب پولیس کو جاتا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور گینگ کا احوال آپ کو بتائیں گے انسپیکٹر ریاض عباس کی زبانی انشاءاللہ ضرور دیکھنا مد بھولیے گا خدا حافظ